تو دوستو اس بار شروعات ہوتی ہے بیچ سے جیک، ہرلی، بین، ایلیانا، فرینک، سن اور ریچرٹ بیٹے تھے سوچ رہے تھے کہ اب وہ آگے کیا کرے جیک اب جب زندہ تھا تو وہ ایلیانا کے پاس گیا تھا اور اسے ساری جانکاری دی دی مگر اب ایلیانا کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کرے تو جیک اس سے پوچھتا ہے کہ ایسا کون ہے جو جانتا ہے ایلیانا ریچرٹ کی طرح اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ریچرٹ جانتا ہے آگے کیا کرنا ہے یہ سنتے ہی ریچرٹ ہنسنے لگا وہ کہتا ہے کہ جیک تم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا نہیں کہ جب میں تمہیں ملا تو میں خود کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا ریچرٹ کا دماغی سنتلندب بگڑنے لگا تھا ویسے سب سے دھکبری کہانی ریچرٹ کی ہی ہے آگے جانیں گے کیسے ریچرٹ کا بھی غصہ تھا سب کو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پلائن نہیں ہے مجھے نہیں بتا گے کیا کرنا ہے اور تم سب ایک کڑوا سج جاننا چاہتے ہو ہم سب مر چکے ہیں یا ایلین یہ سمندر یہ سب کچھ یہ اصلی نہیں ہے یہ تو جہنم ہے اور جیکب وہ ایک جھوٹا تھا سمیں آ گیا ہے کہ اب میں کسی اور کو فالو کروں اسی کے ساتھ وہ مشال لیے جنگل میں چلا جاتا ہے ایلیانا اس کے پیچھے جانے والی تھی مگر جیک اسے روکتا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہی وہ پاکل ہو چکا ہے اسے جانیں دو ایلیانا کہتی ہے کہ نہیں وہ جانتا ہے آگے کیا کرنا ہے بین کہتا ہے کہ میں ریچرڈ کو بچپن سے جانتا ہوں اسے کچھ نہیں معلوم پرینگ پوچھتا ہے کہ بچپن سے مطلب جب تم دونوں چھوٹے تھے تو بین جواب دیتا ہے کہ نہیں صرف میں چھوٹا تھا ریچرڈ ویسا ہی تھا جیسے اب ہے پرینگ پوچھتا ہے کہ تم کہنا چاہتے ہو یہ آدمی کبھی بڑا نہیں ہوتا تو بین جواب دیتا ہے کہ ہاں اس سمیں ہرلی سپینش میں کسی سے بات کر رہا تھا جیسے کہ ہرلی کو مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اب اسے کون نظر آ رہا ہے آخر میں جانیں گے جیک اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہرلی وہ کیا کہہ رہا ہے مطلب جیکب کیونکہ ابھی ہمیں ضرورت ہے مگر ہرلی جواب دیتا ہے کہ میں جیکب سے بات نہیں کر رہا اس سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں اور اسی کے ساتھ وہ بھی جنگل میں چلا جاتا ہے دوستو اب جائیں گے پاسٹ میں اس مسٹیریس کریکٹر کو جاننے کیلئے تو ریچڈ کی کہانی شروع ہوتی ہے ایٹین سیکسٹی سیون سپین کے ایک آئی لینڈ سے جہاں وہ ایک کیسان تھا اس کی پتنی تھی جس کا نام ایزابیلا تھا دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے پھر ایزابیلا بیمار ہو گئی وہ بھی بہت زیادہ ریچڈ ایک غریب انسان تھا ایک بیبس لاچار وہ اپنی پتنی کو بچانی کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس دن ریچڈ کو پتا چلتا ہے کہ کانستے سمیں ایزابیلا کے موں سے خون بہ رہا ہے یہ دیکھ کر وہ گبرا جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کو لانا ہوگا تم بکر مت کرو تم ٹھیک ہو جاؤگی ایزابیلا کو اپنے حالات کے بارے میں اچھی طرح پتا تھا کہ ریچڈ کے پاس کچھ نہیں ہے تو جو آخری چیز ان کے پاس بچی تھی ایک روس وہ ریچڈ کو دیتی ہے کہ اس سے تمہیں مدد ملے گی یہ دیکھ کر ریچڈ وہ لینے سے انکار کرتا ہے تو ایزابیلا اسے کہتی ہے کہ اپنی آنکھیں بھن کرو ریچڈ آنکھیں بھن کرتا ہے تو دیمی آواز میں وہ ریچڈ کے کان میں کہتی ہے کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے ریچڈ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا اس سمیں تیز بارش ہو رہی تھی وہ گھوڑے پر سبار ہو جاتا ہے اور آدھے دن کا سپر تے کر کے ایک ڈاکٹر کے گھر پہنچتا ہے وہ ڈاکٹر ایک اچھا انسان نہیں تھا ایک لالچی خودغرض مطلبی اور دل کا بہت برا تھا ریچڈ آتا ہے اس سے بھیک مانگتا ہے کہ میری پتنی بہت زیادہ بیمار ہے آپ میرے ساتھ چلے اس کا علاج کریں وہ ڈاکٹر جگے کا پوچھتا ہے انکار کر دیتا ہے کہ آدھے دن کا سپر ہے اور میں تک جاؤں گا میں نہیں جا سکتا ہاں میں تمہیں کچھ دوائیاں دے دوں گا مگر وہ مہنگی ہے ریچڈ کہتا ہے کہ جو بھی ہو بس میری مدد کرے ڈاکٹر اس سے پیسے مانگتا ہے تو ریچڈ کے پاس تھوڑے سے سکھے تھے مگر وہ کافی نہیں تھے ریچڈ اسے چاندی کا وہ کروس دیتا ہے ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے تو اسے دور پینگ دیتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ریچڈ بھاگتا ہے اس کروس کو اٹھاتا ہے اس سے بھنتی کرتا ہے کہ وہ اسے دوائی دے مگر ڈاکٹر کو کوئی پرک نہیں پڑتا ریچڈ مجبور تھا تو وہ اس دوائی کو چیننے کی کوشش کرتا ہے اس آدھا بائی میں ایکسیڈنٹلی ڈاکٹر مارا جاتا ہے ریچڈ یہ دیکھتا ہے تو گبرا جاتا ہے اور وہی دوائی لے کے وہ واپس اپنے گھر آتا ہے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اس کی پتنی اب اس دنیا سے جا چکی تھی ریچڈ اس کیلئے بہت روتا ہے اس کے بعد اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے ریچڈ کی بائی پیزابیلا کو انگلیش باشا بہت بسند تھی اس کا سپنا تھا کہ وہ نئی دنیا میں جائے وہاں ایک نئی زندگی شروع کرے نئی دنیا کا مطلب امریکہ تھا تو اسی وجہ سے ریچڈ نے بھی دوڑی بہت انگلیش سیکھ لی تھی ریچڈ ایک دارمک انسان تھا تو اسے پتا تھا کہ اپنے اس گناہ کیلئے وہ جہنم جائے گا وہ فادری سے بہت منتیں کرتا ہے کہ تم میرے لئے دعا کرو کہ مرنے کے بعد میں جہنم میں نہ جاؤں میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو مگر فادری کہتا ہے کہ بیٹا اب تمہارے پاس سمیں نہیں ہے کچھ کرنے کے لئے کل تمہیں پانسی دھی جائے گی اور تم جہنم میں جاؤ گے اگلے دن اسے پانسی کے لئے لے جائے جا رہا تھا مگر ایک سمندری جہاز کا کپتان آتا ہے جسے غلاموں کی ضرورت تھی کیونکہ وہ امریکہ بسانے جا رہے تھے کیونکہ ریچڈ کو انگلیش آتی تھی اس لئے وہ اسے خرید لیتا ہے اور کچھ دن بعد ہی ہم اسے سپین کے ایک سمندری جہاز جس کا نام بلیک روک تھا اس میں دیکھتے ہیں ایک رات یہ لوگ سمندری توفان میں بھنس جاتے ہیں ریچڈ ایک غلام تھا غلام اس جہاز میں تھے یہ وہ سمیتا جب آئی لینڈ پر وہ سٹیچیو صحیح سلامت تھا مگر اس رات لہرے اتنی انچی تھی کہ وہ بلیک روک کو ہی آئی لینڈ کے بیچوں بیچ لے آتی ہے اور اس جہاز کی وجہ سے وہ سٹیچیو بھی ٹوٹ جاتا ہے اگلی صبح جہاز کا کپتان تلوار لیے نیچے آتا ہے اور ایک ایک کر کے سب ہی غلاموں کو مارنے لگا وہ بیچارے بنتی کر رہے تھے کہ ایسا مت کرے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہمارا جہاز ایک سنسان آئی لینڈ پر ہے ہمارے پاس کانا اور پانی بہت کم ہے اگر میں نے تمہیں آزاد کیا تو جیسے ہی تم لوگوں کو موقع ملے گا تم ہمیں مار دوگے آخر میں وہ ریچارڈ کو مارنے والا تھا تو بلیک سموک مانسٹر کی آوازیں انہیں سنائی دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ہی کو مار دیتی ہے سوائے ریچارڈ کے کیونکہ وہ بیڑیوں میں چکڑا تھا ایک دو دن تک وہ اس جہاز میں قید رہتا ہے پھر ایک دن اسے اپنی پتنی ایزابیلا نظر آتی ہے اسے دیکھ کر وہ خوش تھا وہ ریچارڈ کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ ہم مر چکے ہیں اور یہ جہنم ہے ایزابیلا اس کی مدد کرنا چاہتی تھی مکر پھر سے وہ بلیک سموک آتی ہے اور ریچارڈ کو صرف اپنی پتنی کی چیخیں سنائی دیتی ہے ریچارڈ بہت چلاتا ہے کہ اسے جانے دو اسے چھوڑ دو اگلے دن ریچارڈ دیکھتا ہے کہ شپ میں بھورا چکا ہے جو لاشوں کو کا رہا ہے ریچارڈ خود کو بچانے اور چڑانے کی بہت کوشش کر رہا تھا مگر وہ ناکام رہتا ہے اس کے اگلے دن جب ریچارڈ اپنی آخری سانسے گین رہا تھا اس کے پاس مین این بلیک آتا ہے وہ اسے پانی دیتا ہے آزاد کرنے سے پہلے وہ اسے ایک ڈیل کرتا ہے کہ میں جو بھی کہوں تمہیں وہ ماننا ہوگا ریچارڈ پوچھتا ہے کہ میری پتنی کہاں ہے میں نے اسے یہاں دیکھا کیا وہ ٹھیک ہے مین این بلیک کہتا ہے کہ اصل میں تم مر چکے ہو اور یہ جگہ جہنم ہے یہاں پر شیطان ہے جو تمہاری پتنی کو لے گیا ہے اب مجھے اور تمہیں اس جہنم سے نکلنا ہے مین این بلیک اسے آزاد کرتا ہے اسے آزاد کرنے کے کچھ سمیں بعد ہی مین این بلیک اسے ایک خنجر دیتا ہے کہ تمہیں اب اس شیطان کو مارنا ہوگا اور جیسے ہی تم یہ کرو تمہیں اپنی پتنی باپس مل جائے گی ریچارڈ کہتا ہے کہ میں اسے کیسے ماروں وہ تو بلیک سموک ہے مین این بلیک اسے کہتا ہے کہ نہیں بلیک سموک میں ہوں ریچارڈ رازی نہیں ہو رہا تھا کہتا ہے کہ قتل برا ہے میں نے ایک قتل کیا اس لیے میں یہاں پہنچ گیا میں نے ملیک اسے سمجھاتا ہے کہ میں اور تم یہاں بیٹھ کر پورا دن غلط اور صحیح پر بات کر سکتے ہیں مگر انت میں وہی کیا تم اپنی پتنی کو واپس پانا چاہتے ہو تو شیطان کو مار دو ریچرڈ وہ خنجر لیتا ہے اور سمندر کے کنارے جاتا ہے جہاں جیکب رہا کرتا تھا اب اس سے پہلے کہ ریچرڈ جیکب کو مار ڈالتا جیکب ریچرڈ پر ہی حملہ کرتا ہے اسے گرا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے تو ریچرڈ پوچھتا ہے کہ میری پتنی کہاں ہے جیکب سمجھ جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کالے کپڑے پہنے ایک شخص نے بیجا ہے نا تو ریچرڈ جواب دیتا ہے کہ ہاں اس نے مجھے کہا کہ تم شیطان ہو اور اگر میں تمہیں مار دوں تو مجھے میری پتنی واپس مل جائے گی کیونکہ وہ بھی مر گئی ہے میری طرح جیکب کہتا ہے کہ نہیں تم زندہ ہو مرے نہیں ہو ریچرڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا اس لیے جیکب اسے پکڑتا ہے اور پانی میں لے جاتا ہے ریچرڈ بار بار کہہ رہا تھا کہ رکو جیکب پوچھتا ہے کیوں تو ریچرڈ جواب دیتا ہے کیونکہ مجھے جینا ہے تو جیکب اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ تم مارے نہیں ہو زندہ ہو پھر جیکب اسے اپنے ساتھ بٹاتا ہے ریچرڈ پوچھتا ہے کہ کیا تم سچ میں شیطان ہو جیکب جواب دیتا ہے کہ نہیں میرا نام جیکب ہے وہ ریچرڈ کو پینے کیلئے وائن دیتا ہے جیکب کہتا ہے کہ تمہارے جہاز کو میں یہاں لیا ریچرڈ پوچھتا ہے کیوں تو جیکب اسے سمجھاتا ہے کہ اصل میں تم جس سے ملے وہ برائی ہے اس کی مثال بوٹل میں پڑی وائن کی طرح ہے یہ اس سے نکل نہیں پاتی اور بوٹل کا جو ڈککن ہے آئی لینڈ کی طرح ہے جو اسے روکے رکھتا ہے قید رکھتا ہے مجھے اس برائی کو قید رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ دنیا میں نہ پیلے میں یہاں لوگوں کو لاتا ہوں تم سے پہلے بھی بہت لوگ آ چکے ہیں میں اسے غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہیں جو آدمی ملا ہوں اس کا ماننا ہے کہ ہر انسان کے اندر برائی زیادہ ہوتی ہے اچھائی کے مقابلے اور ایک بار جب کوئی اس آئی لینڈ پر آتا ہے تو پھر اس کی پچھلی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ریچرڈ پوچھتا ہے کہ جب تم لوگوں کو یہاں لاتے ہو تو انہیں سچ کیوں نہیں بتاتے کہ انہیں یہاں کس مقصد کیلئے لایا گیا ہے تو جیکب کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا میں ان کے ساتھ زبردستی کروں ان کی اچھائی اور برائی سمیں کے ساتھ ہی سامنے آتی ہے تو ریچرڈ کہتا ہے کہ اگر تم سامنے نہیں آتے تو وہ آئے گا اور وہ ہمیشہ جیتے گا تو جیکب کہتا ہے کہ کیا تم میرے لئے کام کرو گے میں لوگوں کے سامنے نہیں آسکتا پر میرے لئے تم لوگوں کے سامنے آ سکتے ہو انہیں میری بات پہنچا سکتے ہو بدلے میں تم کیا چاہتے ہو تو ریچرڈ کہتا ہے کہ میں اپنی پتنی کو باپس پانا چاہتا ہوں جیکب جواب دیتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا پھر ریچرڈ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے گناہوں کو ماپ کروائے تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں جیکب کہتا ہے کہ ماپ کرنا یہ بھی میں نہیں کر سکتا تو آخر میں ریچرڈ مانگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے عمر بنا دے میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں جیکب کہتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ وہ اسے چوتا ہے اور تب سے لے کر آج تک جیکب عمر ہے خیر ریچرڈ نے اب جیکب سے یہ سعودہ کر لیا اس کے بعد وہ جنگل میں آتا ہے مین این بلیک سے ملنے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے اسے نہیں مارانا تم نے اسے بات کرنے بھی پر کوئی بات نہیں میں سمجھ سکتا ہوں ریچرڈ اسے ایک سپید پتر دیتا ہے کہ اس نے تمہاری لیے یہ بیجا ہے مین این بلیک ریچرڈ کو اس کی پتنی کا وہ کروس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ریچرڈ جب بھی تم اپنا ارادہ بدلو تو میرا سعودہ برقرار رہے گا میرا مطلب جب بھی اس کے جانے کے بعد ریچرڈ اپنی پتنی کا وہ کروس زمین میں دبنا دیتا ہے اور دوستو یہ تھی ریچرڈ کی کہانی اب آتے ہیں پریزنٹ میں ریچرڈ اسی جگہ آتا ہے جہاں تین سو سال پہلے اس نے اپنی پتنی کا کروس دبنایا تھا اور تیز آواز میں پوچھنے لگا کہ کیا سودہ اب بھی برقرار ہے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا مین این بلیک تو وہاں نہیں آتا مگر ہرلی وہاں جاتا ہے ریچرڈ اسے دیکھتا ہے تو اس پر غصہ کرتا ہے کہ آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے کچھ نہیں معلوم تم لوگ میرا پیچھا چھوڑ دو ہرلی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری پتنی ایزابیلا نے بیچا ہے ریچرڈ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ کیا کہا تم نے تو نہیں تھا مگر ہرلی کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہی کھڑی ہے ریچرڈ کہتا ہے مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہی تو ہرلی کہتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری انگلیش بہت اچھی ہے اس کے بعد ہرلی ریچرڈ سے کہتا ہے کہ وہ چاہتی ہے تم اپنی آنکھیں بھن کرو ریچرڈ اپنی آنکھیں بھن کرتا ہے تو ہرلی ایزابیلا کی بات اس تک پہنچاتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری غلطی نہیں تھی کہ میں مر گئی تم نے مجھے بچانی کی بہت کوشش کی ریچرڈ مگر میرا سمیں آ چکا تھا تم نے بہت درد سہ لیا ریچرڈ اس سمیں رو رہا تھا کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بہت یاد آدھی ہے اور میں چاہتا ہوں ہم ایک ساتھ رہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم ایک ساتھ ہی تو ہے اور اس کے بعد وہ غائب ریچرڈ وہ کروز گلے میں پہنتا ہے ہرلی کہتا ہے کہ تمہاری پتنی نے ایک اور بات بھی کہی اس نے کہا کہ تمہیں مین این بلیک کو روکنا ہوگا اس سمیں مین این بلیک دور کڑا یہ سب سن رہا تھا آخر میں ہمیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جیکب اور مین این بلیک کا جہاں جیکب اس کے پاس آتا ہے اسے وہ وائن دیتا ہے مین این بلیک کہتا ہے کہ مجھے اس آئی لینڈ سے جانے دو میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں مگر جیکب کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تم یہاں سے نہیں جا سکتے تو مین این بلیک کہتا ہے کہ اسی لیے میں تمہیں مارنی کی کوشش کرتا ہوں آخر میں مین این بلیک اس بوٹل کو توڑ دیتا ہے جو اس بات کو درشادہ ہے کہ وہ اس آئی لینڈ سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرے گا اور یہی پر اپیسوڈ کا دی اینڈ تو دوستو شروعات ہوتی ہے مین آئی لینڈ سے جہاں ہمیں مین این بلیک اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں ہمیں یہ بھی دکھائے جاتا ہے کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے خیر اس سمیں مین این بلیک جن کے پاس آتا ہے اس کا پیرز زخمی ہوا تھا تو مین این بلیک اس کے بارے میں پوچھتا ہے پھر اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اور سنی سائی لینڈ سے نکل جائیں گے وہ جن کو کینڈیڈیٹس والی کہانی بھی بتا دیتا ہے کہ اصل میں جیک اپی نے لایا تاکہ ان میں سے کوئی ایک آئی لینڈ کا رکھوالا بن جائے اس کے بعد مین این بلیک سعید کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں میں صبح تک لوٹوں گا تم سب کا خیال رکھنا سعید کہتا ہے کہ اب مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا نہ ہی ڈر نہ غصہ نہ خوشی تو مین این بلیک جواب دیتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے نا مین این بلیک جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو جن موقع سمجھ کر یہ جگہ چھوڑنا چاہتا تھا سوہر اس کے پاس آتا ہے تو جن کہتا ہے کہ مجھے سن کو ڈونڈنا ہوگا پیسے یاد رہے دوستو سن اور جن پچھلے تین سال میں ایک دوسرے سے نہیں ملے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں کے لیے یہ سب کتنا مشکل رہا اب اس سے پہلے کہ جن وہاں سے چلا جاتا اچانک سے ان پر حملہ ہوتا ہے اور سبی کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اصل میں یہ ویڈمور کے لوگ تھے زوینہ میں ایک عورت ویڈمور کے لیے کام کرتی تھی وہ جن کو پہچان لیتی ہے اور باقی سب سے کہتی ہے کہ یہ وہی ہے لے چلوی سے اگلی صبح دکایا جاتا ہے کیم پر ایلیانا اور باقی سب ڈسکس کر رہے تھے کہ آگے وہ کیا کرے تو ایلیانا کا یہی ماننا تھا کہ ریچرڈ واپس آئے گا وہی ہمیں بتائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے باقی سب کو ریچرڈ پر یقین نہیں تھا اور سن کو بہت غصہ آیا تھا کیونکہ اب وہ اور انتظار نہیں کر سکتی تھی اسے کینڈیڈیٹ یا پھر آئی لینڈ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اسے بس جن کی تلاش تھی تاکہ یہ لوگ اپنی بیٹی کے پاس واپس چلے جائے تو غصے میں وہ اپنے گاڈن میں آتی ہے ایسے وہاں اس کا گاڈن تھا تو نہیں کیونکہ پچھلے تین سال سے یہ بیچ ویران پڑا تھا جیک اس سے بات کرنے آتا ہے مگر سن اتنا غصہ دی کہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ جیک کو اب اس سب پر وشواس ہو گیا تو وہ مسٹر لوگ کی طرح باتیں کرنے لگاتا جیسے وہ کہتا ہے کہ دیکھو نا سن ہمیں یہاں کسی وجہ سے لایا گیا ہے یہ ہماری تقدیر ہے سن کہتی ہے کہ جیک مجھے اکیلہ چھوڑ دو مجھے صرف اپنا پتی چاہیے جیک اسے اکیلہ چھوڑ دیتا ہے کچھ دیر بعد ہی وہاں مینین بلیک آ جاتا ہے اسے دیکھ کر سن گبرا گئی مینین بلیک اسے سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں یہاں ڈرانے نہیں آیا میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے جیٹ کو ڈھون لیا ہے وہ میرے ساتھ ہے سن کہتی ہے کہ مجھے تم پر وشواس نہیں تو مینین بلیک کہتا ہے کہ کیوں نہ تم میرے ساتھ چلو اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھو سن اس سے بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی کچھ دیر بعد کانی کی تلاش میں بین آتا ہے جسے سن مل جاتی ہے اب مینین بلیک وہاں سے جا چکا تھا مگر سن کے دماغ پر اب اثر پڑا تھا وہ انگلیش لینگویج نہیں بول پا رہی تھی صرف کورین میں ہی بات کر رہی تھی بین اسے بیچ پر لاتا ہے جیک اس کا علاج کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہونا عام بات ہے تو مواپس سے ٹیک ہو جاؤ گی اس کے بعد رچڈ اور ہرلی بھی کیم پر پہنچ جاتے ہیں اسے دیکھ کر ایلیانا کو خوشی ہوتی ہے رچڈ آتا ہے تو سب کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اپنا سامان پیک کرو رچڈ کو پتا چلتا ہے کہ مینین بلیک سن سے ملنے یہاں آیا تھا تو رچڈ سن سے پوچھتا ہے کہ اب وہ کہاں ہے تو سن اس پر غصہ کرتی ہے وہاں دوسری طرف جب مینین بلیک اپنے کیم پر پہنچا تو اپنے لوگوں کو بے ہوش حالت میں پایا وہ سعید کو ہوش میں لاتا ہے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا اور جن کہاں ہے کیونکہ وہ لوگ اب جن کو لے گئے تھے تو سعید کہتا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا میں نہیں جانتا وہ کون تھے اس کے بعد مینین بلیک سعید کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور دونوں ہائیڈرا آئیلینڈ پر آ جاتے ہیں مینین بلیک اکیلے ہی ناؤں میں ہائیڈرا آئیلینڈ پر آتا ہے جہاں پر وہ پائلونز لگائے گئے تھے جیسے ہی وہ آتا ہے چارلز ویڈمور کے لوگ اسے وان کرتے ہیں کہ آگے مت بڑھو مینین بلیک چارلز ویڈمور سے ملنے کی مانگ کرتا ہے جب مینین بلیک اس سے جن کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ ساپ ساپ انکار کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو مینین بلیک یہ دمکی دے کے چلا جاتا ہے اس کے پاس زوئی آتی ہے اصل میں زوئی کے پاس دارما والوں کا ایک پرانا میپ تھا جس میں الیکٹرومیگنیٹک پاکٹس کے بارے میں جانکاری تھی اور یہ جانکاری صرف جن کو ہی تھی تو زوئی اسے وہ جاننا چاہتی تھی مگر جن وہاں سے جانی کی بات کرتا ہے جس پر زوئی اسے الیکٹرک شاک دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ ہمارے سامنے بہت بڑی سمسیاں ہے تو جن ان کے لیڈر چارلز ویڈمور سے ملنے کی مانگ کرتا ہے جب جن کو چارلز ویڈمور کے پاس لایا جاتا ہے تو چارلز اسے اس کی چھوٹی بیٹی کی تصویریں دکھاتا ہے جس سے جن بہت ایموشنل ہو گیا چارلز اسے سمجھاتا ہے کہ میں جانتا ہوں جن یہ احساس کیسا ہوتا ہے کیونکہ میری اپنی بھی ایک بیٹی ہے اور مجھے پتا ہے تم صرف یہی چاہتے ہو کہ تم اپنی پتنی اور بیٹی کے پاس چلے جاؤ مگر ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا جو یہاں سے باغنا چاہتا ہے اگر ایک بار وہ یہاں سے نکل گیا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا نہ تمہاری بیٹی نہ میری بیٹی نہ کسی اور کی پھر چارلز ویڈمور ایک پیکج کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے سبمرین سے لے آو رات کو ہم دیکھتے ہیں سائی چھپکے سے سبمرین کے قریب آتا ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہاں پر چارلز ویڈمور نے کیا چھپایا ہے اصل میں دوستو وہ پیکج ڈیزمنٹ ہی تھا چارلز اسے باپس آئی لینڈ پر لے آیا مگر کیوں سعید ڈیزمنٹ کو دیکھ لیتا ہے اس سمیں ڈیزمنٹ کو نشا دیا گیا تھا اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں پاتا بس سعید کو دیکھ لیتا ہے ڈیزمنٹ کو یہاں باپس لانا ایسے ہی نہیں تھا آگے پتا چلے گا سب سے آخری سین میں جیک سن کے پاس آتا ہے اسے ایک پین اور نوٹ پیٹ دیتا ہے کہ اگر تم بول نہیں سکتی تو لکھ تو سکتی ہو سن اپنے آج کے برداؤں کیلئے ماں بھی مانگتی ہے اور جیک وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اور جن کو اس آلین سے نکالے گا دوستو اب یہاں سے دل آسٹ کے اس عجیب سی کہانی میں جائیں گے تو اوشیانی کے ایٹ پیپٹین جب ایلے پہنچا اس میں جن اور سن بھی تھے کیونکہ سن کو ایک ووچ ڈیلیور کرنی تھی اور کچھ پیسے بھی جن کو انگلیش نہ آنے کی وجہ سے وہ پیسے کسٹم والے لے لیتے ہیں جب یہ ہوتل میں آتے ہیں تو ایسے دکاوا کرتے ہیں جیسے ان کی شادی نہیں ہوئی رات کو مارٹن آتا ہے اصل میں جن کو وہ تحبہ اسے ہی دینا تھا مگر اب جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور سن اپنے انگلیش والا راز نہیں کولنا چاہتی تھی تو مارٹن کے پاس ایک بندہ تھا جو کافی باشائے سمجھ سکتا تھا بولاتے ہیں میکائلوس رشیان کو جو آئیلینڈ پر بھی تھا وہ سن کی بار ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ اصل میں وہ پیسے کسٹم والوں نے لے لیے پر اگر مارٹن اسے اجازت دے تو وہ بینک سے اس کے لیے پیسے لا سکتی ہے مارٹن سن اور مائک کو بینک جانی کی اجازت دیتا ہے اور جن کو اپنے ساتھ رکھتا ہے پریویس سہید کی کہانی میں جب سہید کو ریسٹورنٹ میں جن ملا تھا تو وہ کچھ اس طرح پکڑا گیا تھا خیر سن جب بینک جاتی ہے تو اس کے سارے اکاؤنٹس بن کر دیے گئے تھے مائک اسے واپس لاتا ہے مگر اس سے پہلے ہی مارٹن اس کے لوگوں اور سہید کے بیچ لڑائی ہوئی تھی سہید وہاں سے جا چکا تھا جانے سے پہلے اس نے جن کو کاٹنے کے لیے کچھ دیا تھا تو جب مائک سن کو وہاں لاتا ہے جن مائک پر حملہ کرتا ہے دونوں کی ایک جنگ ہوتی ہے اور ان کی سہاتھا پائے میں سن کو گولی لگ جاتی ہے چلے گا سن بچتی ہے یا نہیں یہ کہانی کنٹینیو ہے تو جڑے رہیے